اس وقت میں آپ کو ایک دیسی مشروم جو کہ ہمارے دیاتوں میں بہت مشہور ہے اور اس کو گچھی کے نام سے جانا جاتا ہے تیب کی دنیا میں یعنی میڈیکل سائنس میں بھی اس مشروم یعنی گچھی کی بہت اہمیت ہے یہ بہت ساری بیماریوں کے علاج کی جو عدویات تیار کی جاتی ہیں اس میں بھی اس گچھی کو استعمال کیا جاتا ہے اور بہت بڑی مقدار میں لوگ اس گچھی کو یہاں سے جمع کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں جنگل سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو یہ خوش کرتے ہیں پراپر طریقے سے اور خوش کرنے کے بعد بہت سارے جو بزنس مین ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اس گچھی کو خریدنے کا ٹھیکہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ذریعے اس گچھی کو یہاں سے نیلے مورن جنگلات سے آس پاس سے جو لوگوں نے جمع کی ہوتی ہے یہاں سے اس کو خریدا جاتا ہے اور لے جا کے اس کو بڑی مارکٹ کے اندر بہت سارے جاتا ہے جہاں اس سے مختلف عدویات تیار کی جاتی ہیں اس کا جو دیسی نام لوکل نام ہے وہ گچھی ہے اور اس کی اگر آپ کے ہمارے سکمیابی آپ کے سامنے نکالنے جا رہا ہوں آپ یہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے یہ عموماً ایک خاص موسم یہ نہیں جو مارچ اور اپریل کا سٹارٹ کا موسم ہوتا ہے مارچ اور اپریل کے سیزن میں اس کو دیسی سیزن کو دیسی زبان میں چیتر بھی کہا جاتا ہے اس سیزن میں اکثر یہ ہمیں یہاں پہ نیلم کے جنگلات میں ملتی ہے اور لوگ بڑی تعداد میں جنگلات کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سے اس گچھی کو نکالتے ہیں لاتے ہیں خوش کرتے ہیں اس کے بعد مختلف جو گچھی کے بیوپاری ہیں تاجر ہیں صداگر ہیں ٹھیکدار ہیں ان کے ذریعے اس گچھی کو وہ بڑی مارکٹ تک پہنچاتے ہیں جہاں اس سے دوائیاں تیار کی جاتی ہیں تو ایک گچھی یہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ کی انفرمیشن کے لیے شکریہ